خفی بھی پڑا تھا آپ نے کیا کہ اس کے اندر طلب کرنا واجب ہے یہاں تک کہ خفی دور ہو جائے بھئی خفی دور ہو جائے جو مثال اس کی گزری تھی ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ واللہ ہی لا آکو لفاقہتن واللہ میں فاقہ نہیں کھاؤں گا اب یہ مالانا یہ اس کی قسم ظاہر ہے ان پھلوں کے بارے میں جن سے لذت حاصل کی جاتی ہے لیکن انگور اور انار کے حق میں یہ قسم خفی ہو گئی بھئی انگور اور انار کے حق میں کیا ہوئی یہ قسم خفی ہو گئی بھئی تو کیوں اس میں پھر دو مذاہب ہیں بھئی آگے دلیل اور بجائے گی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ انگور اور انار کو کھا لے گا تو بھی حانس تو حانس نہیں ہوگا اس لیے کہ اس نے کہا کہ میں فاقہ نہیں کھاؤں گا اور فاقہ ایسے پھل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے تفقہ ہو بھئی کیا ہو یعنی لذت حاصل کی جائے بھئی لذت حاصل کی جائے اور یہاں پر جو یہ جو انار اور انگور ہیں ان سے صرف لذت ہی حاصل نہیں کی جاتی بلکہ ان کو باز مقامات پر انگور کو بطور غزا کے استعمال کیا جاتا ہے اور انار کو باز اوقات کیا ہے دواء کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی دواء کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے تو فاقہہ تو وہ ہے جس کو صرف لذت کے لئے کھایا جائے اور ان کو غزا اور دواء کے طور پر بھی کھایا جاتا ہے تو ان میں تفقہ کے معنی کی کمی آگئی کہ یہ صرف تفقہ کے لئے نہیں ہے بلکہ دوسرے غرض کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں تو ان میں تفقق کے معنی کی کمی آگئی جب کمی آگئی تو اب کیا کیا جائے گا اس کے کھانے والا حانس نہیں ہوگا دیکھا طلب سے خفا دور ہوا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ ان کے کھانے والا بھی حانس ہو جائے گا اس لیے کہ وہ کہتے ہیں فاقیحہ کس کو کہتے ہیں جسے لذت حاصل کی جائے اور ان پھلوں سے یہ انگور اور انار سے سب سے زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے تو ان میں تفقق کے معنی کی زیادتی پائی گئی تو یہ ان میں سب سے پاکیزہ ہیں سب سے زیادہ لذت دینے والے ہیں لہٰذا ان کے کھانے سے بھی کیا ہو جائے گا حانس ہو جائے گا بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی پھر اس کے بعد مشکل کے بارے میں پڑھا تھا کہ مشکل کس کو کہتے ہیں بھئی مشکل کے بارے میں صاحب کتاب نے آپ کو بتلایا کہ مشکل وہ ہے جو خفا کے اندر خفی سے بھی بڑھ جائے بھئی تو خفی میں ایک درجے کا خفا تھا اس کے اندر کتنے درجے کا خفا گیا دو درجے کا بھئی تو وہاں پر تمہارا مراد پوشیدہ تھی یہاں پر مراد و حقیقت پوشیدہ ہونے کے بعد وہ اپنے ہمشکلوں میں بھی چھپ گیا بھئی تو یہاں پر دو کام کرنے پڑیں گے بھئی اول کیا یہ پہلے طلب کرنا پڑے گی مانا کہ اس کے اندر طلب کرنا پڑے گی اور اس کے بعد غور و فکر بھی کرنا پڑے گا بھئی جیسے اس کی مثال میں نے بتلایا تھا آپ کو ایک ساتھ ہی چھپ جاتا ہے دو تین کمرے ہیں ان میں سے کسی ایک میں چھپ گیا تو اب آپ کو صرف طلب کرنا پڑی گی کہ کس کمرے کے اندر ہے لیکن اگر وہ چھپنے کے بعد آپ نے جیسے کسی ایک کمرے میں بھی چھپا اور اس میں اس جیسے اور بھی طلبہ ہیں وہ ان کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا تو پہلے آپ کو طلب کرنا پڑے گی کہ کس کمرے میں اور پھر جا کر پھر وہاں غور بھی کرنا پڑے گا اس کو پہچاننے کے لئے بات سمجھ میں آ رہی ہے غور بھی کرنا پڑے گا تو جیسے اس کی مثال مانا احکام کے اندر ایک شخص نے قسم اٹھائی واللہ لا آت دیمو میں واللہ جی میں واللہ میں سالن نہیں کھاؤں گا بھئی اب یہ قول اس کا مشکل ہے بھئی کس کے بارے میں بھئی سر کے شیرے اور سالنوں میں تو کوئی ابحام نہیں بات ظاہر ہے لیکن یہ بھنا ہوا گوشت انڈا اور پنیر کے بارے میں اس کا قول مشکل ہے بھئی کیا ہے مشکل ہے تو یہاں پر مانا کے اندر طلب بھی کی جائے گی اور پھر غور و فکر بھی کیا جائے گا تو ہم نے مانا کہ تو اس میں پھر دو مذاہب ہیں بھئی ایک شیخین رحمہ اللہ کا مذهب کہ امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف رحمہ اللہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے کھانے سے کیا ہو جائے گا حانس نہیں ہوگا اور امام محمد کیا فرماتے ہیں حانس ہو جائے گا اور یہی ایک روایت امام ابو یوسف اور ابو یوسف بھی ہے بھئی اچھا تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی دلیل کیا ہے بھئی امام ابو حنیفہ تو سب سے پہلے بھئی ادام کے معنی کی طلب کی جائے گی ادام کہتے کس کو ہیں سالن کہتے کس کو ہیں میں نے بتایا سالن وہ ہے جو روٹی کے سابے جس کو رکھ کر کھایا جائے اور روٹی پر اس کا رنگ بھی چڑھے اور یہ جو ہیں مولانا امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں ادام کے معنی کی کمی پائی گئی تو پہلے ادام کا معنی طلب کیا اور پھر غور و فکر کیا کہ وہ معنی ان کے اندر پایا جاتا ہے یا پایا نہیں تو ادام کا معنی پتا چل گیا طلب کر لی اب غور کریں گے ان کے اندر یہ معنی ہے یا نہیں امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر یہ معنی کم پایا جا رہا ہے ادام کے معنی کی ان میں کمی ہے اس لیے کہ ان کو ہمیشہ ادام کہتے تھے جو روٹی کے ساتھ تبان کھایا جائے اور اس کا رنگ بھی روٹی پر چڑے اور ان کو روٹی کے تبان نہیں کھایا جاتا ہمیشہ بلکہ ویسے بھی کھایا جاتا ہے اور روٹی پر ان کا رنگ بھی نہیں چڑھتا لہٰذا ان کے اندر ادام کے معنی کی کمی آگئی تو لہٰذا ان کے کھانے سے اب وہ کھانیس نہیں ہوگا جبکہ امام محمد رحم اللہ اور امام ابو یوسف رحم اللہ کی ایک روایت تو امام محمد رحم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے ادام ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی ادام ہے ان کے کھانے سے حانس ہو جائے گا اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ادام ماخوض ہے معادمت سے اور معادمت کا معنی ہے معافقت بھئی اور جو چیز بھی روٹی کے ساتھ کھائی جائے اس کی روٹی کے ساتھ معافقت آگئی تو ان کو بھی روٹی کے ساتھ کھائی جاتا ہے روٹی کے ساتھ ان کی معافقت آگئی تو یہ بھی ادام ہوئے لہٰذا ان کے کھانے سے کیا ہو جائے گا وہ شخص اس نے تو کہا دا میں اعدام نہیں کھاؤں گا ان کو کھایا تو یہ تو اعدام ہے لہذا ان کے کھانے سے کیا ہو جائے گا نہیں اس حدیث میں بھی آتا ہے سید اعدامی اہل الجنت اللحمود جنت اہل الجنت کے سالنوں کا سردار کیا ہوگا گوشت ہوگا جواب پھر ہم دیتے ہیں ابو حنیفہ رحم اللہ جواب دیتے ہیں کہ بھر ٹھیک ہے ہمیں یہ بات آپ کی تسلیم ہے بھئی کہ یہ اعدام کس سے معفوض ہے معادمت سے اور معادمت کا کیا معنی ہے موافقت ہے لیکن یہاں پر معافقت کامل طور پر نہیں ہے بھئی کامل طور پر معافقت وہاں پر آئے گی کہ جب وہ ہمیشہ روٹی کے تابے کھایا جائے رکھ کر تابے رکھ کر کھایا جائے اور روٹی پر اس کا رنگ بھی چڑے اور یہ ہمیشہ روٹی کے تابے رکھ کر نہیں کھایا جاتے اور روٹی پر ان کا رنگ بھی نہیں چڑھتا اس لیے یہاں کامل معافقت نہیں اور نیر جو آپ نے حدیث ذکر کی بھئی کیا ذکر کی حدیث ذکر کی تو حدیث تو بھئی وہ تو آخرت سے متعلق ہے اور ہماری بحث کس میں ہو رہی ہے دنیا سے ہو رہی ہے تو لہٰذا اس حدیث کو بطور دلیل کے پیش کرنا صحیح نہیں اور پھر بھئی ایک اشکال بھی میں نے ذکر کیا تھا اشکال یہ ہوتا تھا کہ بھئی خفی مقابل ہے ظاہر کا تو لہٰذا ان کی تعریف ایک دوسرے کے زد ہونی چاہیے ظاہر کی کیا تعریف کی تھی کہ جہاں مراد نفس کلام سے کیا ہو ظاہر ہو تو خفی کس کو کہنا چاہیے جہاں مراد نفس کلام سے ہی ظاہر نہ ہو حالانکہ اس کی آپ نے اور تعریف کی ہے تو جواب میں نے بتلایا تھا کہ یہ مقابل ہیں بائی لحاظ کہ وہ ظہور کی سب سے عظیر قسم ہے ظاہر اور یہ خفی کی سب سے اتنا قسم ہے خفی تو اس اعتبار سے ایک دوسرے کے مقابل ہیں اور اسی اعتبار سے باقی بھی ہیں ساری بائی سمجھ میں آیا تو دوسرے درجے پر کون سی ہے ظہور کی قسم نفس اور ادھر کیا ہے خفا خفا کی اعتبار سے دوسرے درجے پر مشکل ہے تو مشکل اور نفس کیا ہوگا ایک دوسرے کے بائی لحاظ کہ وہ ظہور میں دوسرے درجے پر ہے اور یہ خفا میں دوسرے درجے پر ہے اسی طرح باقی چاروں کس میں اسی طرح ہیں سم فوق المشکل المجملو پھر مولانا مشکل سے اوپر کون ہے مجمل بے شفا میں مشکل سے بھی بڑھ کر کون ہے مجمل ہے وہو محتمل وجوہن اور مجمل وہ ہے جو کئی احتمالہ کئی معانی کا احتمال رکھے ففار بحالن تو وہ ہو جائے اس حال پر کہ لا يوقف على المراد بھی کہ اس کے مراد پر واقف ہی نہ ہوا جائے الا بی بیان من قبل المتقلمی مگر کس کی طرف سے بیان کے ساتھ ہے متقلم کی طرف سے بھئے مجمل کے اندر مشکل سے بھی بڑھ کر خفا ہوتا ہے یعنی مشکل کے اندر کتنے درجے کا خفا تھا تو اس میں کتنے درجے کا آ جائے گا تین درجے کا خفا آ جائے گا تو مشکل کے اندر تو طلاب اور غور و فکر کے بعد کیا ہو جاتی تھی مراد کا پتہ چل جاتا تھا تو یہاں طلاب غور و فکر کے بعد بھی مراد کا پتہ نہیں چل سکتا مراد کا پتہ نہیں چل سکتا تو مجمل وہ ہے جو خفا کے اندر مشکل سے بھی بڑھ کر ہو اور اس حال پر ہو مولانا کہ جب تک متقلم کی طرف سے بیان نہیں آ جائے اس کی مراد پر کوئی واقع نہیں ہو سکتا متقلم کی طرف سے بیان آئے گا تو ہمیں مراد کا پتہ چل سکتا ہے متقلم کی طرف سے بیان نہیں تو اس کا پتہ بھی نہیں سمجھ میں آیا؟ اور متقلم کا پھر بیان آئے گا کیا آئے گا اس میں؟ بیان آئے گا تو مولانا پھر مشکل سے اعلیٰ مجمل ہے وہ محتمل وجوہن وہ ہے جو قیمانی کا احتمال رکھتا اور فارہ بھی حالیں تو اس حال پر ہو جاتا کہ لا یقفوال المراد بھی ہی کہ واقع نہیں ہوا جاتا اس کی مراد پر اللہ بی بیان من قبل المتقلمی مگر کس کی بیان کے ساتھ بیان کے ساتھ متقلم کی طرف سے ونظیمی صاحب سے بات سمجھ میں آئے گی دیکھنا بھئی ونظیرہو فی شرعیات اور اس کی نظیر احکام شریع کے اندر قولہو تعالی اللہ کا یہ قول ہے حرم الربا اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن میں بھئی حرم الربا وحرم الربا اللہ نے بے کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے بھئی ربا کا لغوی معنی ہے زیادتی زائد ہونا کسی چیز کا زائد ہونا تو اللہ نے بے کو جائز کا حلال قرار دیا ہے اور ربا کو کیا قرار دیا ہے حرام اور ربا کا کیا معنی ہے زیادتی اب اس سے کونسی زیادتی مراد ہے اس پر واقف نہیں ہو سکتے ہم جب تک کہ شارعہ کی طرف سے کوئی بیان نہ آ جائے سمجھ میں آئی بات بھئی بھئی دیکھو زیادتی اگر مراد نہیں جائے پھر تو ہر بے آ کے اندر زیادتی ہوتی ہے تاجر بے کس لیے کیا کرتے ہیں چیزیں کس لیے لاتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں نافع کیلئے فروخت کرتے ہیں تو ہر چیز جتنے کی بھی لائے ہیں اس سے کچھ زائد قیمت پر فروخت کرتے ہیں تو زیادتی آئی یا نہیں آئی ہر بے کے اندر ہر بے کے اندر زیادتی پائی جا رہی ہے تو یہ پھر ریبہ کمانا بھی تو زیادتی ہے اس سے کونسی زیادتی مراد ہے آپ اس کے مراد کا پتہ نہیں چل سکتا جب تک کہ شارعہ کی طرف سے بیان نہ آ جائے چنانچہ حدیث پھر آتی ہے حدیث میں اس کا بیان آتا ہے بھئی حدیث ہے بھئی حدیث لکھ لیجئے بھئی جلدی جلدی لکھ لو بھئی الحنطت بالحنطتی الحنطت بالحنطتی والشعیر بالشعیری والشعیر بشعیری والتمر بالتمری والتمر بالتمر والملح بالملح والملح بالملح والزہب بالزہب والزہب بالزہب والفضت بالفضت ذات کے ساتھ والفضت بالفضت مثلا بمثل مثلا بمثل یدن بیدن یدن بیدن والفضل ربا والفضل ربا حدیث لکھ لی بھئی جی والفضل ربا الحنت تا پڑا میں نے منصوب بھئی دراصل یہ مفعول ہے فعل محضوف بیعو کے لیے فعل محضوف ہے یہاں مانا نا بیعو جی بیعو کیا مانا بیعو عمر کا سیغہ ہے بیچو تم حضور علیہ السلام عمر فرما رہے ہیں بھئی بیچو تم گندم کو گندم کے بدلے والشعیر بالشعیری اور جو کو جو کے بدلے والتمر بالتمری اور خجور کو خجور کے بدلے والملح بالملح اور نمک کو نمک کے بدلے والزہب بالزہبی اور سونے کو سونے کے بدلے والفضت بالفضتی اور چاندی کو چاندی کے بدلے مثلا بمثلن یہ حال ہے انما قبل سے بھئی اس حال میں کہ مثل کے بدلے مثل ہو مثل کے بدلے یعنی برابر ہوں دونوں طرف سے خجور کے بدلے خجور ہے یا جو کے بدلے جو ہے جو بھی چیز ہو کس قسم کی ہونی چاہیے آپ اس میں ان کی مقدار برابر ہونی چاہیے آپ کی گندم آلہ دوسرے کی ادنا تو گندم کے بدلے گندم کی بے ہے نہیں بھئی اب کمی زیادتی نہیں کر سکتے کیا کرنا پڑے گا آپ ایک من گندم دے رہے ہیں تو دوسرے سے بھی کتنی لیں گے ایک من ہی لیں گے یہ معنی ہے مثلن بی مثلن برابر کے بدلے برابر ہو یدن بی یدن ہاتھوں ہاتھوں بھئی اس حال میں کہ ہاتھوں یعنی نقد ہو یہ نہیں ہونا چاہیے آپ ایک گندم آج دے رہا ہے دوسرا قل دے گا یا پرسوں دے گا نہیں بھئی ادھار نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیا ہونا چاہیے ہاتھوں ہاتھ اسی وقت ہونا چاہیے نقد والفاقل ربا اور زیادتی سود ہے ربا ہے مولانا سمجھ میں آئی بات بھئی یہاں تک تو کہتے ہیں تو یہ بیعوفی المحضوف ہے بیچو تم گندم کو گندم کے بدلے جو کو جو کے بدلے خجور کو خجور کے بدلے نمک کو نمک کے بدلے سونے کو سونے کے بدلے چاندی کو چاندی کے بدلے اس حال میں کہ مثل کے بدلے مثل ہوں یعنی برابر ہوں دونوں طرف سے اور ہاتھوں ہاتھ ہوں یعنی نقد ہوں اور زیادتی سود ہے حدیث سمجھ میں آگئی بھئی اب یہ ربا کے بارے میں یہ حدیث آئی ہے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ربا حرام قرار دیا ہے اللہ نے اور حدیث کے اندر یہ تفصیل آئی بھئی چنانچہ ایمہ نے غور اور فکر کیا اس حدیث کے اندر اور کہ کون سے زیادتی مراد ہے یہاں اور چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہاں سے نکاح وہ کیا فرماتے ہیں بھئی کہ یہاں جتنی چیزیں ہوئیں یا تو مکیلی ہیں یا موزونی ہیں یا مکیلی ہیں یا مکیلی جانتے ہو جس کو ماپا جاتا ہو برطن کے اندر گندم کیا تھی اب بھی دیہات کے اندر کیا کی جاتی ہے ماپ پر فرخت ہوتی ہے مولانا اور تو ہاں حدیث کے اندر جو چیز مکیلی آئی ہے وہ ماپاڈ میں بھی کیا شمار ہوگی مکیلی ہی جو موزونی آئی ہے وہ باڈ میں بھی کیا ہوگی موزونی ہی شمار ہوگی موزونی اسی طریقے سے ہوگی بھئی بھئی وغیر آب مولانا جتنی چیزیں ذکر ہوئیں یا تو وہ مکیلی ہیں ان کو ماپ کر فروخت کیا جاتا ہے یا وزن کر کے دیکھو ان میں سے پہلی چار کیلی ہیں ان کو ماپا جاتا ہے بھئی کیا کیا جاتا ہے ماپا جیسے دودھ کو بھئی دودھ تولتے ہیں یا ماپتے ہیں برطن میں ماپتے ہیں اسی طرح ان چار چیزوں کو بھی کیا کیا جاتا ہے ماپ کر بیجا جاتا ہے اور سونا اور چاندی یہ آخری دو جو ہیں یہ وزن کر کے بیچے جاتے ہیں تو یہاں جتنی چیزیں ذکر ہوئیں وہ سب کے سب ان میں سے یا تو کوئی مکیلی ہے یا کوئی موضوع نہیں اور نیز جنس کے بدلے جنس کا ذکر ہوا گندم کے بدلے گندم جو کے بدلے خجور کے بدلے خجور نمک کے بدلے نمک سونے کے بدلے چاندی کے بدلے جنس کے مقابلے میں جنس ذکر ہوئی معلوم ہوا کہ ربا اس وقت آئے گا جب قدر والی چیزوں کی بے ہو دونوں طرف اور جنس بھی ہو یعنی دونوں طرف قدر والی اور جنس والی چیز ایک جنس والی چیز ہو تو ربا آئے گا یعنی ادھر اگر گندم ہے تو دوسری طرف بھی کیا ہو گندم ہو تو دیکھو یہ دونوں کیا ہیں قدر والی ہیں یہ کیا ہیں مکیلی ہے یا نہیں بھئی بھئی قدر والی سے مراب وہ ہے جو مکیلی ہو اور خوضونی ہو اس کے لئے ایک علاقہ ہم استعمال کر لیتے ہیں کون سا قدر قدر مکیلی کیل بھی آگیا اس کے اندر اور قدر کس کو کہتے ہیں کیل اور وزن دونوں کو شامل ہے دونوں کو شامل ہے کیل کو بھی کہتے ہیں اور وزن تو بھئی جب قدر ہو اور جنس ہو مالانا تو پھر کیا لازم آئے گا ریبہ لازم آئے گا ریبہ دیکھو ہنتہ کے مقابلے میں حدیث میں کیا ذکر ہوا ہنتہ تو دیکھو ایک جنس ہے یا یہ الگ الگ جنس ہے بھئی ایک ہی جنس ہے تو معلومہ جنس ایک ہو دوسری بات ہنتہ کیا ہے مکیلی ہے کیا ہے مکیلی ہے تو قدر بھی پائے گی کیونکہ قدر کتنی چیزیں ہیں دو ایک کیل اور ایک وزن تو کیل بھی پایا گیا اور جنس بھی دونوں طرف ایٹھ ہے اب دونوں کو برابری کے ساتھ بیشنا پڑے گا برابری کے ساتھ دیکھا مسلن بھی مسلن کس طرح بیشنا پڑے گا برابری کے ساتھ اور یدن بھی یدین کیا ہوں ہاتھوں ہاتھوں نقد ہوں ادھار نہ ہو وَلْفَضْلُ رِبَا اور اگر برابری کے ساتھ ہوں ہاتھوں ہاتھ ہوں اور جو زائد ہے وہ کیا ہے رِبَا ہے تو گندم کے باتے جب بھی گندم بیچو تو دیکھو قدر بھی پائی گئی کیونکہ دونوں میں کیا ہے کیل ہے دونوں میں کیا ہے اور جنس بھی ہے دونوں میں جنس بھی کیا ہے دونوں کی ایک ہے مالانہ تو آپ کیا ہونا چاہیے برابر سرابر چاہیے گندم آلہ ہے دوسری آدنا ہے لیکن نہیں بھئی حدیث میں آ چکا ہے کہ جب قدر اور جنس آ جائے تو پھر کیا کرو برابر بیچو تو یہ گندم اگر آپ نے کتنی بیچی پانچ سا ہے تو دوسری طرف بھی گندم کتنی ہونی چاہیے پانچ سا اور مالانہ نقد ہونی چاہیے ادھارہ نہیں ہونی چاہیے اگر ایک طرف گندم ہے ڈیڑھ من مسئلہ کتنی ہے دو کفیض ہے مسئلہ اور ایک طرف ڈیڑھ کفیض ہے تو دیکھو اب یہ ریبا ہے یہ کیا ہے کیوں کیونکہ ڈیڑھ سا تو ڈیڑھ کے بدلے آ گیا اور ایک طرف کتنا ہے ایک طرف دو ہے اور ایک طرف ڈیڑھ تو یہ دو میں سے ڈیڑھ جو ہے وہ تو ڈیڑھ کے مقابلے میں ہو گیا اور یہ جو آدھا سا ہے یہ ایسی ایسا یہ کیا ہے یہ ایسی زیادتی ہے جو عیوض سے خالی ہے اس کے عیوض میں کوئی چیز آ رہی ہے دوسری طرف سے بھئی ایک طرف سے جو ڈیڑھ کسا آ رہا ہے لیکن جو ڈیڑھ سے اوپر ہے ایک کے اندر نصر سا یہ ایسی زیادتی ہے جو خالی ہے کس چیز سے عیوز اس کا کوئی عیوز آ رہا ہے ایک کے پاس دوسرے کے پاس نہیں یہ ایک کی طرف سے تو یہ جا رہا ہے لیکن عیوز اس کے مقابلے میں دوسری طرف سے کوئی چیز نہیں آ رہی تو یہ زیادتی ریبا ہے یہ زیادتی کیا ہے بات سمجھ میں آئی کہ ریبا کہاں جاری ہوگا جہاں قدر بھی ہو اور جنس بھی ہو قدر سے کیا مراد ہے کیل اور کیل اور وزن یا کیل دونوں طرف کیلی ہو چیزیں یا دونوں طرف وزنی چیزیں ہو اور جنس بھی دونوں کی ایک ہو ایسی صورت میں ادھار بھی جائز نہیں اور کمی بیشی بھی جائز نہیں یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ادھار بھی جائز نہیں کیونکہ حدیث میں کیا آیا یا دن بھی یا دن اور کمی بیشی بھی جائز نہیں کیونکہ حدیث میں کیا آیا مس لن بھی مس لن یہ بات سمجھ میں آ گئی لیکن یاد رکھو اگر قدر اور جنس میں سے صرف قدر تو پائی جا رہی ہے جنس نہیں پائی جا رہی یعنی دونوں میں سے ایک چیز پائی جا رہی ہے تو اس صورت میں ادھار جائز ہو جائے گا لیکن کمی بیشی پھر بھی جائز نہیں ہوگی بھئی دونوں اگر پائی جا رہے ہیں قدر بھی اور جنس بھی تو پھر کیا ذاتہ ہے ادھار بھی جائز نہیں اور کمی بیشی بھی جائز نہیں لیکن یاد رکھو اگر جنس نہ پائی جائے صرف کیا پائی جائے قدر پائی جائے یہ یوں کہہ لو دونوں میں سے اگر صرف ایک چیز پائی جاتی ہے یا صرف قدر ہے یا صرف کیا ہے جنس صرف جنس تو ہوگی نہیں تو صرف اگر قدر پائی جائے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا کمی بیشی تو جائز لیکن ادھار پھر بھی جائز مثلا آپ ایک شخص کو دیتے ہیں گندم اور اس سے لیتے ہیں جو آپ کیا دے رہے ہیں اور دوسری طرح سے کیا لے رہے ہیں جو لے رہے ہیں تو دیکھو گندم بھی مکھیلی جو بھی کیا ہے مکھیلی تو قدر پائی گئی یا نہیں پائی گئی دونوں طرف کیل آ گیا لیکن جنس نہیں ہے ایک طرف گندم ہے تو دوسری طرف گندم نہیں ہے بلکہ کیا ہے جو لہذا صرف جب جنس قدر پائی جائے اور جنس نہ ہو اس صورت میں کمی بیشی تو جائز ہے ادھار جائز اب آپ یوں کر سکتے ہیں کہ ایک ساتھ گندم دے دیں اور ادھر سے دو ساتھ جو لے لیں کمی بیشی جائز ہے لیکن ادھار جائز نہیں کہ ایک آج دے اور دوسرا کل دے دیں ایسا جائز ورنہ پھر بھی سود لازم آئے گا صورت سمجھ میں آگئے تو دیکھو ریبا سے کیا مراد ہوا ایسی زیادتی جو کس سے خالی ہو عیوز سے خالی ہو اور کن چیزوں کی بیعہ کے اندر قدر والی اور جنس والی چیزوں کی بیعہ کے اندر اور کیا لفظ ریبا سے یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی اتنی لمبی بات کہ ایسی ایسی زیادتی ریبا کا ماندہ مطلق زیادتی تھا لیکن یہاں کیا مراد ہوا حدیث یا پتہ چل گیا کہ مطلق زیادتی نہیں مراد وہ زیادتی ہے جس کے عیوز میں جو عیوز سے خالی ہو اور کن چیزوں کی بیعہ کے اندر ہو قدر والی چیزوں کی اور جنس والی ایک جنس والی تو لفظ ریبا کیا اس معنی پر دلالت کر رہا تھا نہیں تو یہ مجمل تھا اس کی مراد پر ہم واقف ہی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اس کا بیان آ گیا مانا کس کی طرف سے حدیث میں آ گیا اس کا بیان بھئی اشار اٹھ کی طرف سے سمجھ میں آیا یہاں تک بیان کس کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ گیا بھئی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کلام بھی کیا ہے وحی ہے کس کی دانی سے بول رہے ہیں من جانب اللہ اسی لئے کہاں مانا مجمل وہ ہے جو قیمانی کا احتمال رکھے پس وہ ایسے حال پر ہو جائے کہ اس کی مراد پر کوئی واقف ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ متقلم کی طرف سے کوئی بیان نا جائے وَنَذِيرُهُ فِي شَرْعِيَاتِ اور اس کی نظیر شریعت کے اندر قولہ تعالی اللہ کا یہ قول ہے حَرَّمَ الرِّبَا فَإِنَّ الْمَفْهُمِنَ الرِّبَا وَالْزِعَادَةُ الْمُطْلَقُ مُطْلَقَةُ اس لئے کہ مفہوم کیا ہے رِبَا سے کیا مفہوم ہوتا ہے مطلق زیادتی کیا مفہوم ہوتا ہے مطلق زیادتی کو وہ کہتے ہیں وَهِيَ غَيْرُ مُرَادَةِ اور مطلق زیادتی تو مراد نہیں بلی المراد بلکہ مراد کیا ہے اَذْزِعَادَةُ الْخَالِيَةُ عَنِ الْعِوَزِ ایسی زیادتی ہے وہ زیادتی ہے جو خالی ہو عِوَز سے فِي بیع المقدرات المتجانی ستی کن چیزوں کی بیع کے اندر قدر والی کونسی قدر والی کونسی چیزیں ہیں فکیلے اور موضونی المتجانی ستی اور دوچ کیا ہوں ہم جنس ہوں کیا ہوں ہم جنس ہوں بھئی ان کی بیع کے اندر وہ جو زیادتی آئے اور خالی ہو عِوَز سے وہ زیادتی مراد ہے مطلق زیادتی مراد اور آپ بتلائیے لفظ کو اس معنی پر دلالت کر رہا تھا نہیں وَاللَفْزُ لَا دَلَالَتَ لَهُ عَلَى حَاظَ اور لفظ اس پر کوئی لفظ کی دلالت نہیں تھی لہٰذا آپ سو سال بھی غور و فکر کرتے تو ربا لفظ ربا سے یہ بات سمجھ میں آتی تھی نہیں فَلَا يُنَعْلُ الْمُرَادُ بِالتَعَمُّلِ پس نہیں اس کی مراد کو پایا جا سکتا تعمل کے ساتھ بھی سُمَّ فَوْقَ الْمُجْمَلِ فِي الْخِفَاءِ الْمُتَشَابِحُ پھر مجمل سے بھی بڑھ کر خفا کے اندر کون ہے متشابہ ہے مُتَمِثَالُ الْمُتَشَابِحِ الْحُروفُ الْمُقَتْعَاتُ فِي عَوَائِلِ سُورِ مُتَشَابِحَات کی مِثَال وہ حروف مُقَتْعَات ہیں حروف مُقَتْعَات جانتے ہو بھئی حَلِفْ لَا مِمْ يَاسِنْ کَابْتْحَا یَا عَيْنْ سَوَدْ یہ سارے کیا ہیں حروف مُقَتْعَات ان کو حروف مُقَتْعَات جو تو مثال المتشابے کی مثال وہ حروف مُقَتْعَات ہیں فِي عَوائِلِ سُورِ سُورِتوں کے شوروں میں بھئی ان کو حروف مُقَتْعَات کیوں کہتے ہیں بھئی ان کو ایک دوسرے سے عَلَدْ عَلَدْ قَاٹ قَاٹ کر پڑھا جاتا ہے قَصَا کر کر پڑھا جاتا ہے الگ الگ پڑھایا نہیں بھئی تو یہ اس لئے ان کو حروف مُقَتْعَات کہتے ہیں بھئی بات سمجھ نہیں آئی بھئی یاد رکھو مُقَتْعَات متشابہ دو قسم پر ہے یا پہلے کیا بات ہوئی کہ مجمل کی بات ہوئی کہ مجمل کی مراد پر کوئی متعلے نہیں ہو سکتا جب تک کہ متقلم کی طرف سے اس کا بیان نہ آ جائے اور اس سے بھی بڑھ کر متشابہ ہے کہ متشابہ میں اس سے بھی زیادہ خفا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ خفا ہوتا ہے تو متشابہ کتنی قسم پر ہے دو قسم پر ایک وہ متشابہ جس کا معنی ہمیں معلوم نہ ہو جس کا معنی ہمیں معلوم نہ ہو بھئی حروف مُقَتْعَات نہیں دیتے الف لا میم یہ کیا ہے ان کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان سے کیا معنی ہے قطعی طور پر اللہ جانتے ہیں اور اللہ کے رسول جانتے ہیں اچھا یہ متشابہ ایک وہ قسم ہے جس کا معنی ہمیں معلوم ہے نہیں لغت کہتے ہیں لغویں معنی بھی ہمیں معلوم نہیں اس لئے کہ الف لا میم کا معنی یہ تو حروف ہے مولانا اور حروف کو ترکیب کے لئے وضع کیا گیا ہے ان کا معنی نہیں اب ان کی کیا مراد ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ترکیب کے لئے الف لا میم کا کسی وضع کیا گیا ہے ترکیب کے لئے کہ ان کو جوڑ کر کیا بنایا جاتے ہیں لفظ بنایا جاتے ہیں کیا بنایا جاتے ہیں تو ان کو معنی کے لئے وضع نہیں کیا گیا تو یہاں تو یاریں تو کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی اس کا پتہ علم ہی نہیں بھئی لغویں مانا بھی سیرے سے ہمیں پتہ نہیں مانا ہی نہیں پتہ ہمیں سیرے سے اور ایک وہ ہے جس کا مانا لغویں اعتبار سے ہمیں پتہ ہے لیکن مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ہمیں معلوم نہیں بھئی جیسے مرنہ قرآن میں کیا آتا ہے قرآن اور حدیث میں ید اللہ کا ذکر آتا ہے ید اللہ فوقائدیہم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے قرآن اسی طرح وجہ اللہ کا ذکر آتا ہے اللہ کا چہرہ وغیرہ آپ ان کا مانا لوگ بھی تو ہمیں معلوم ہے بھئی بھئی کیوں لکھتے ہو کیوں لکھتے ہو سارا سبق روک جاتا ہے کچھ چیزیں ہاشیوں میں ہوتی ہیں بھئی دیکھ لیے میں تقرار کروا دیتا ہوں وہ بات یاد ہو جائے گی انشاءاللہ اشارہ لکھا کرو ساری تقریر لکھنا شروع کر دیتے ہو اچھا میں نے بتایا متشابہ کسی قسم پر ہے دو قسم پر ایک وہ متشابہ ہے جس کا معنی ہمیں سیلسے نہیں معلوم ایک وہ متشابہ ہے جس کا ہمیں معنی تو معلوم ہے لوگی اعتبار سے لیکن اس سے مراد کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ایک وہ متشابہ ہے جس کا ہمیں معنی نہیں معلوم وہ حروف مقطعات ہیں ان کا معنی ہمیں معلوم نہیں اور دوسرا وہ ہے جس کا معنی تو ہمیں معلوم ہے لیکن اس سے اللہ کی مراد کیا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں جیسے قرآن میں یداللہ آتا ہے اسی طرح وجہ اللہ کا ذکر آتا ہے بھئی یداللہ وجہ اللہ وغیرہ کا ذکر آتا ہے اب معنی تو ہمیں معلوم ہے ید کس کو کہتے ہیں ہاتھ کو وجہ کس کو کہتے ہیں چہرے کو کہتے ہیں لیکن اللہ کا چہرہ اللہ کا ہاتھ یہ معنی یہاں درست نہیں کیونکہ اللہ جسم سے پاک ہیں اللہ جسم سے جہد مکان وغیرہ سے پاک ہیں اس لیے کہ اگر قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں تو اللہ کے لئے اگر ہاتھ تسلیم کر لیا جائے اللہ کے لئے اگر چہرے کو تسلیم کر لیا جائے تو اللہ کا جسم ہونا لازم آئے گا ذاتِ بارِ تعالیٰ کا اور جسم مرقب ہوتا ہے اور جو چیز مرقب ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے وہ کیا ہے حادث ہوتی ہے اور اللہ کے ذات تو قدیم ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ان کا دیکھو متشابہ ایک وہ ہے جس کا ہمیں معنی نہیں معلوم اور ایک وہ جس کا معنی تو معلوم ہے لیکن مراد اللہ معلوم نہیں کہ اس سے مراد کیا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو مراد نا ان کا معنی ہمیں معلوم نہیں یہ کیا ہیں حروف مقتعات ہیں یا یہ ید اللہ وجہ اللہ کا ذکر آیا ہے ہاں متاخرین ان میں تعویل کرتے ہیں بھئی متاخرین تعویل کرتے ہیں یہ ید اللہ وجہ اللہ وغیرہ ہیں کیا تعویل کرتے ہیں متقدمین تو کیا کہتے ہیں ہمیں ان کا معنی معلوم نہیں ان سے کیا مراد ہے متاخرین تعویل کرتے ہیں کہ بھئی یداللہ سے جہاں ذکر آئے اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے یداللہ وغیرہ آئے تو اللہ کی قدرت مراد ہے اور وجہ اللہ وغیرہ کا ذکر آئے تو اس سے اللہ کی ذات مراد ہے بھئی کیا مراد ہے ذات مراد ہے وحکم المجمل والمتشابہ اعتقاد حقیت المعادبی اور مجمل اور متشابہ کا حکم کیا ہے اعتقاد رکھنا حقیت المرادبی ان کی مراد کے برحق ہونے کا ان کے مراد کے برحق ہونے کا اعتقاد رکھنا حتی آیاتی البیان یہاں تک کہ کیا آجائے بیان آجائے اشارہ کی طرف سے جیسے کہ مجمل میں دنیا کے اندر ہی بیان آجائے کرتا ہے اور متشابہ کے اندر امید شاہ اگر اللہ نے چاہا تو آخرت میں اس کا کیا آجائے گا بیان آجائے گا کہ ید اللہ وجہ اللہ سے الف لا میم سے کیا مراد ہے بھئی تو مجمل اور متشابہ میں یہ فرق ہے کہ مجمل کے اندر بیان کیا ہے دنیا کے اندر آجائے کرتا ہے جیسے وہ اربا کا بیان آگیا حدیث کے اندر مولانا جبکہ متشابہ کے اندر بیان اگر اللہ نے چاہا تو امید ہے آخرت میں آجائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی پھر ایک مزید بات بتلا دوں بھئی فائدے کے لئے آپ کو فائدے کے لئے بھئی ہمارا اور امام شافی رحمہ اللہ کا اس بات میں اختلاف ہے ہم ہمارا نزدیک بھئی متشابہ کے معنی کو سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کے کوئی نہیں جانتا جبکہ امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو علم میں پختگی رکھتے ہیں جو رسوخ فی العلم رکھتے ہیں وہ بھی متشابہ کا معنی جانتے ہیں ہمارے نزدیک اس کا معنی سوائے اللہ اور اس کے رسول کے اور کوئی نہیں جانتا اور امام شافی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں جو علم میں پختگی رکھتے ہیں وہ بھی اس کا معنی جانتے ہیں بھئی دلیل دیکھو بھئی دیکھئے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بھئی سورہ آل عمران ہے آیت نمبر ساتھ ہے بھئی وہی ذات ہے جس نے نازل کیا آپ پر کتاب کو منہ آیات محکمات اس میں سے کچھ ایسی آیات ہیں جو کیا ہیں محکم ہیں وہ ام کتاب ہیں اصل کتاب ہیں انہیں پر کیا ہیں وہ مدار کتاب ہیں و اخر متشابہات اور دوسری کچھ آیتیں کیسی ہیں متشابہ ہیں فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کیا ہے زیغ ہے کجی ہے ٹیڑا ہے ٹیڑا پن ہے فَيَتَّبِعُونَ پس وہ اتباع کرتے ہیں مَا تَشَابَحَ مِنْهُ وہ پیچھے چلتے ہیں اس کے مَا تَشَابَحَ مِنْهُ اس کے جو متشابہ ہیں جو کیا ہیں ان میں سے کچھ آیتیں محکمات ہیں کچھ متشابہات ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے وہ کس کس تباع کرتے ہیں کس کے پیچھے متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں کیوں اپتغاء الفتنتی فتنے کو تلاش کرتے کے لئے وابتغاء تعویلی اور اس کے معنی کو ڈھونڈنے کے لئے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللَّهُ اور نہیں جانتا ان کے مطلب کو مگر کون اللہ یہ اللہ پر ہمارے نزدیک وقف لازم ہے بھئی اگر وقف نہیں کریں گے معنی خراب ہو جائے گا نہیں جانتے ان متشابہات کے معنی کو مگر کون صرف اللہ ہی جانتے ہیں وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ اور وہ جو پختہ ہیں علم کے اندر وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو بھی مراد اللہ ہے ہم اس پر کیا کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں اور جانتے نہیں بھئی جانتے کون ہے صرف اللہ کل من عند ربنا ہر چیز ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُّ الْعَلْبَابِ اور نصیحت وعقل والے ہی قبول کرتے ہیں تو دیکھو ہمارے نزدیک اللہ پر وقف کیا ہے لازم ہے اور وَالْرَاسِخُونَ سے نئی بات شروع اور یہ الگ بات راسخ فی العلم کیا کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جیسا بھی ہے ہم جانتے نہیں لیکن اس پر ہم کیا کرتے ہیں اللہ نے فرما دیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں یہ وقف لازم نہیں ہے یہ وَالْرَاسِخُونَ کا عطف لفظ اللہ پر ہو رہا ہے کیا معنی کہ اللہ بھی اس کے مطلب جانتے ہیں وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اور راسخ فِي العلم بھی جانتے ہیں بات سمجھ میں آئی بھئی وہ کیا کرتے ہیں یا وقف لازم نہیں ہے بلکہ وَالْرَاسِخُونَ کا عطف کس پر ہے اللہ پر نہیں جانتے ہیں متشابہات کے معنی کو اِلَّا اللہ مَگر اللہ وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اور راسخ فِي الْعِلْمِ جانتے ہیں بات سمجھ میں آئی بھئی چلی یہ اگزائی فائدے کے طور پر میں نے بتلا دیا تو متشابہ اور مجمل کا کیا حکم ہے کہ ان کے برحق ہونے کا اعتقاد رکھنا یہاں تک کہ ان کا بیان آ جائے اور مجمل کا بیان دنیا ہی میں آ جاتا ہے اور متشابہ کا بیانہ اگر اللہ نے چاہا تو آخرت میں آ جائے گا فَصْلٌ فِي مَا يُتْرَقُ بِهِ حَقَائِقُ الْعَلْفَاظِ یہ فصل ہے ان چیزوں کے بیان میں کہ ترک کر دیا جاتا ہے جن کے سبب سے الفاظ کے حقائق کو بھئی بھئی کبھی کبھار کیا کر لفظ کے حقیقی معنی کو کیا کر دیتے ہیں ترک کر دیا جاتا ہے کن چیزوں کے وجہ سے اس فصل میں ان چیزوں کا بیان ہوگا ان قرینوں کا بیان ہوگا تو یہ فصل ہے فِي مَا قرآن کے بارے میں یُتْرَقُ بِهِ جن کے سبب سے ترک کر دیا جاتا ہے حقائق الالفاظی الفاظ کی حقیقتوں کو آسان سبب ہے بھئی توجہ سے بیٹھو وَمَا يُتْرَقُ بِهِ حَقِيقَةُ اللَّفْزِ خَمْسَةُ اَنْوَاعِنْ اور وہ چکرینیں جن کی وجہ سے ترک کر دیا جاتا ہے لفظ کی حقیقت کو خمسَةُ اَنْوَاعِنْ وہ کتنی قسم پر ہیں پانچ قسم پر ہیں اَحَدُهَا دَلَالَتُ الْعُرْفِ ایک ان میں سے کیا ہے دلالتِ عُرْفِ بھئی کبھی کبھی لفظ کے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے دلالتِ عُرْف کی وجہ سے کس کی وجہ سے دلالتِ عُرْفِ افتان سی بات ہے ایک لفظ ہے عُرْف کی اندر ایک معنی کے اندر مشہور ہو گیا جب معنی کے اندر اس عُرْف کی اندر وہ اس معنی میں مشہور ہے تو جب اس عُرْف میں جب بھی وہ لفظ بولا جائے گا اس سے حقیقی معنی مراد ہوں گے یا وہی معنی جو مشہور ہو گئے ہیں جو مشہور ہو گئے وہی معنی سمجھ میں آیا تو عُرْف کی اندر ایک لفظ ایک معنی کے اندر مشہور ہو جاتا ہے تو عُرْف میں جب بھی وہ لفظ بولا جاتا ہے اس سے وہی مشہور معنی مراد ہوتے ہیں مراد ہوتے ہیں تو جب عورت کے اندر اس کا وہ معنی مراد ہے تو جب بھی کوئی متقلم اس پر کلام کرے گا تو اس سے وہی معنی مراد دیے جائیں گے حقیقی معنی مراد نہیں کیوں وہی معنی کیوں مراد دیے جائیں گے کیونکہ بھئی متقلم بھی تو اسی عورت کا ایک حصہ ہے اور عورت کے اندر اس کا یہ معنی لیا جاتا ہے اور متقلم بھی انہی میں سے ایک ہے تو اس نے بھی یقیناً کیا کیا ہوگا اسی معنی کا ارادہ کیا ہوگا بات سمجھ میں آئے بھئی آسان سی بات ہے بڑی تو ان میں سے وہ قرائن کس چیز پر دلالت کر رہا ہے اس سے کیا مراد ہے وہ قرینے جن کی وجہ سے لفظ کی حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے پانچ قسم پر ہیں احدها دلالت العرفی ایک ان میں سے کیا ہے دلالت اس دلالت کرتا ہے کہ یہاں اس سے حقیقی معنی مراد نہیں حقیقت کو ترک کرو وَذَلِكَ لِأَنَّ ثُبُوتَ الْأَحْكَامِ بِالْأَلْفَاضِ اور یہ اس وجہ سے کہ احکام کا ثبوت الفاظ کے ساتھ کس کا احکام کس سے ثابت ہوتے ہیں بھئی لفظ سے تو یہ جو احکام کا ثبوت لفظوں سے ہوتا ہے کیوں اِنَّمَا كَانَ لِدَلَالَتِ اللَّفْزِ عَلَى الْمَعْنَ الْمُرَادِ لِلْمُتَقْلِّمِ یہ اس وجہ سے ہے کہ لفظ دلالت کرتا ہے اس معنی پر جو متقلم کی مراد ہوتی ہے بھئی لفظ کس معنی پر دلالت کرتا ہے جس کا جو متقلم کا ارادہ ہوتا ہے فَإِذَا كَانَ الْمَعْنَا مُتَعَارَفًا بَيْنَ النَّاسِ پس جب معنی متعارف ہے مشہور ہے لوگوں کے درمیان قَانَ ذَالِقَ الْمَعْنَا الْمُتَعَارَفُ دَلِيلًا تو یہی معنی متعارف دلیل ہوگا اس بات کی کہ عَلَىٰ أَنَّهُوَ الْمُرَادُ بِهِ کہ یہی اس سے مراد ہے ظاہراً ظاہری طور پر ظاہراً یہی معنی مراد ہے فَإِذَا كَانَ الْمَعْنَا مُرَادِ لِلَيْهِ الْحُکْمُ تو اسی پر کیا ہوگا حکم بھی معنی کا ارادہ وہ کرے گا اور جب وہ ایک عرف کا حصہ ہے اور عرف کے اندر ایک معنی اس لفظ کے مشہور ہیں تو وہ جب عرف میں وہ لفظ معنی لیا جاتا ہے تو مقتقلم جو اس عرف کا حصہ ہے وہ بھی یقیناً کیا کرے گا اسی معنی کا ارادہ کرے گا بھئی دیکھو مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی مثالوہو لَا حَلَفَ لَا يَشْتَرِي رَأَسَن بھئی قادمی نے قسم اٹھائی وَاللَّهِ لَا يَشْتَرِي رَأَسَن وَاللَّهِ مَا سِرِي نَحِن خَرِدُونگا وَاللَّهِ مَا سِرِي نَحِن خَرِدُونگا اب بھئی عورت کے اندر کس چیز کس سیری بیچی اور پکائی اور کھائی جاتی ہے بھئی بکرے کی اونٹ کی تو نہیں فروخت ہوتی یہاں لاہور میں تو یہاں فروخت تھا سمجھ میں آیا بھئی تو بھئی عورت کے اندر آپ دیکھو سیری کا لفظ کیا ہے ہر سیری کو شامل ہے چاہے اونٹ کی ہو چاہے گائے کی ہو چاہے بھینس کی ہو چاہے مرغی کی ہو چاہے کبوتر کی ہو ہر سیری کو شامل ہے یا نہیں تو یہ اس کی حقیقی معنی ہے کہ اس سے ہر سیری مراد ہونی چاہیے لیکن عورت کے اندر سیری کا لفظ جب بولا جائے میں نے آج سیری پائے کھائے بولتے ہیں نہیں آپ کیا مراد ہوتے ہیں بھئی سیری مراد بولی تو صرف کیا ہوگے بکرے کی سیری مراد اور اگر پائے بولے تو پھر بکرے کے بھی ہو سکتے ہیں اور گائے کے بھی ہو سکتے ہیں سمجھ میں آیا تو سیری کے عورت کے اندر یہاں سیری سے کس چیز کی سیری مراد ہوتی ہے بکرے کی یا بھیڑ بکرے کی اور پائے سے کیا مراد ہوتے ہیں بکرے کے یا گائے یا بھینس وغیرہ کے بھئی تو اب سمجھ میں آیا تو اب ایک آدمی اسی عورت میں رہتا ہے اور عورت میں یہاں پر سیری سے کونسی سیری مراد ہوتی ہے جب بھی سیری کا لفت بولا جائے بکرے کی سیری مراد ہوتی ہے تو اس نے کہا واللہ میں سیری نہیں خریدوں گا تو اب اس شخص نے والا کبوتر کی سیری خریدی یا چڑیا کی سیری خریدی تو حانس ہوگا حانس نہیں کیونکہ سیری لفت بولا ہے اور عورت میں سیری کے لفت سے کیا سیری کونسی سیری مراد دی جاتی ہے بکرے کی سیری مراد ہوتی ہے چڑیا یا کبوتر کی نہیں مثال تو وہ کس پر ہے اس چیز پر ہے جس کو لوگ پہچانتے ہیں لوگوں میں جو مشہور ہے لہذا وہ حانس نہیں ہوگا کس کے ساتھ کیا خریدنے کے ساتھ چڑیا یا کبوتر کیا ہے خریدنے کے ساتھ حانس نہیں ہوگا اسی طرح کسی شخص نے قسم اٹھائی واللہ میں انڈا نہیں کھاؤں گا سمجھے ہیں اگر کوئی شخص قسم اٹھا رہا ہے کہ برد کھلو گا بہترہ ہے میں انڈا نہیں کھاؤں گا تو آپ مہرانہ انڈا عورف میں بولا جائے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے مرغے کا انڈا حالانکہ انڈا تو مرغے کے انڈا بھی پر بھی بیس کا لفت بولا جائے گا چڑیا کا ہو کبوتر کا ہو بتخ کا ہو مرغابی کا ہو سب پر کیا ہے انڈے کا لفت بولا جاتا ہے لیکن عورف میں یہ کس معنی میں مشہور ہے عورف میں جب یہ بولا جائے انڈے کا لفت تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے مرغے کا انڈا اگر کس نے قسم اٹھائے کہ وہ انڈا نہیں کھائے کہ کانا ذالک آل المتعارفی تو یہ قسم کس پر ہوگی متعارف انڈے پر ہوگی جو مشہور ہے اور وہ کونسا ہے مشہور بھئی مرغے کا فلا احنا تو وہ حانس نہیں ہوگا یہ بتناولی بیزل عصفوری والحمامتی بیزل عصفوری والحمامتی لہذا وہ حانس نہیں ہوگا تناول کا معنی کھانا مراد چڑیا اور کبوتر کے انڈے کو کھانے سے وہ حانس نہیں ہوگا وبہذا ظہرہ کہہ رہے ہیں اتنی لمبی تقریر ہم نے کی اس سے ایک بات آپ کو پتا چل گئی کہ جب بھی حقیقت کو چھوڑا جائے اس سے ضروری نہیں کہ پھر سیرورت اللہ المجاز ہی ہو مجاز کی طرف رجوع کرنا ہی ضروری بھئی جب بھی حقیقت کو ترک کیا جائے یہ ضروری نہیں کہ کس کی طرف رجوع کیا جائے مجاز کی طرف بلکہ کبھی رجوع ہوتا ہے حقیقت قاسرہ کی طرف بھی کبھی رجوع کس کی طرف ہوتا ہے حقیقت قاسرہ کی طرف بھی کبھی رجوع کر لیا جاتا ہے جیسے دیکھو یہاں پر مولانا ہم مجاز کی طرف نہیں گئے بلکہ ہم نے کیا مراد لی حقیقت غاصرہ پہلی نصال میں اس نے کیا کہا تھا واللہ علیہ اشتری راسن میں سری نہیں خریدوں گا اب سری کی حقیقت کیا ہے جس ہر جانور کی سری پر راس کا لقص صادق آ رہا ہے لیکن آپ نے کیا مراد لیا بکرے کے سری تو بکرے کے سری بھی اس کی حقیقت میں داخل ہے یا حقیقت سے خارج ہے داخل ہے تو یہ بھی حقیقت ہے لیکن حقیقت قاصرہ ہے کیا ہے حقیقت قاصرہ کس کو کہتے ہیں کہ لفظ سے حقیقت کے بعض افراد مراد لینا سارے افراد مراد نہ لیں بھئی حقیقت تو یہ تھی کہ سارے افراد مراد لیتے لیکن یہاں پر سارے افراد مراد ہیں ہر جانور کی سری مراد ہے نہیں تو لفظ کیا تعریف کی بھئی لفظ سے حقیقت کے بعض افراد مراد لینا یہ کیا کہلاتا ہے حقیقت قاصرہ تو یہ ہم نے جو سری سے بکرے کی سری مراد دی یہ کوئی مجازی معنی ہے یہ مجازی معنی ہے بلکہ یہ بھی تو سر ہی ہے ہاں حقیقت کاملہ مطلقہ نہیں ہے بلکہ حقیقت قاصرہ ہے حقیقت قاصرہ ہے کہ صرف آپ نے ایک فرد مراد لے لیا باقی افراد خارج کر دیے اسی طرح ایک نے کہا تھا میں انڈہ نہیں کھاؤں گا بھئی لغت کے اعتبار سے تو یہ ہر پرندے کے انڈے کو شامل ہے لیکن آپ نے کیا مراد دیا صرف مرغی کا انڈہ مراد دیا اور مرغی کا انڈہ بھی یہ حقیقت معنی ہے یا اس کا مجازی معنی ہے حقیقی معنی ہے لیکن کیا ہے تمام افراد مراد نہیں بلکہ کیا مراد ہیں بعض افراد تو یہ کیا ہوئی حقیقت قاصرہ معلوم ہوا جب بھی حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے ضروری نہیں کہ کس کی طرف رجوع ہو مجاز کی طرف بلکہ حقیقت قاصرہ کی طرف بھی رجوع ہو سکتا ہے جیسے ان مثالوں میں ہوا دیکھئے خود مطن میں یہ بات بتلا رہے ہیں اور یہ جو ہم نے ذکر کیا اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ انہ ترک الحقیقت یہ غلط ہے مرانا یہ کیا ہے آپ کی کتاب میں بطر کی ہے با ہے آپ کتابوں میں با نہیں ہونی چاہیے انہ ہے انہ اسم پر داخل ہوا کرتا ہے سمجھ میں آیا جی ورنہ تو یہ جار مجرور ہو گئے اور آگے بھی اسم نہیں آ رکھ فیل آ رہا ہے لا یوجیبو تو اس کے لئے ایک اسم چاہیے تو انہ سمجھ میں آیا انہ ترک الحقیقتی ہاں ایک تابعیل ہو سکتی ہے یہاں اس کا زمین شان محضوف مان لیں تو پھر یہ تابعیل ٹھیک ہے انہ بھی ترک الحقیقتی لیکن مناسب پھر بھی نہیں لگتا کلام یوں ہی بہتر رکھ رہا ہے ظاہر ہی ہو گئے یہ بات انہ ترک الحقیقتی کہ حقیقت کا ترک کرنا لا یوجیبو المصیر الی المجاز یہ مجاز کی طرف رجوع کرنے کو ثابت نہیں کرتا بل جازا ان تسبت بھی الحقیقت القاسرتو بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ ثابت ہو جائے اس سے حقیقت قاسرہ ومثالہ تقید العام میں بالبعض اور اس کی مثال مقید کرنا ہے عام کو بعض کے ساتھ تو عام کو مقید کرنا بعض افراد کے ساتھ یہ بھی اسی طرح ہے حقیقت قاسرہ ہے حقیقت قاسرہ ہے سمجھ میں آیا بھئی عام میں کبھی کبھار کیا کی جاتی ہے تخصیص کر دی جاتی ہے بعض افراد کو نکال دیا تو اب عام اپنے سارے افراد پر بولا جا رہا ہے یا بعض افراد پر بعض افراد پر اور وہ تو یہ بھی حقیقت قاسرہ ہے کہ لفظ کیا ہے اپنے حقیقت کے بعض افراد پر اس کو بولا جائے وہ مراد لیے جائیں تو یہ حقیقت قاسرہ ہے چلیئے مولانا جی جی ایک تھوڑا سور رہ گیا وَكَذَا لَوْ نَظَرَ حَجًّا اَوْ مَشْعًا اِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى اَوْ اَنْ يَغْرِبَ بِطَوْبِهِ الْحَتِيمَ الْقَابَتِ يَلْزَمُهُ الْحَجُ بِأَفْعَالِ مَعْلُمَةٍ لِوَجُودِ الْعُرْفِ لِوَجُودِ الْعُرْفِ چلیئے بس یہیں تک رکھیے لِوَجُودِ الْحَالَهُ وَالْمَرَهُ وَاللّٰهُ عَلَمْ بِحَقِقَةِ بِسَلْأَمْ